بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلاوگے انہی نیمتوں کا اسمار کرتے ہوئے آج ہم منائیں گے سیہر بس گاجر کا جوس ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میرے جینل نیدہ پی کے پکوان کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا آئے ہم آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں گاجر کا جوس پناہنے کے لئے ہمیں چاہیے گاجر اور چکندر سب سے پہلے گاجروں کو چھوڑی کی مدد سے چھین لیں زیادہ بڑے بڑے چھل کے نئیوں تارنے اس طرح اس کو چھوڑی سے کھورچ لیں ورنہ گرجر ضائع ہو جاتی ہے اسی طرح سب گاجروں کو چھین لیں یہ دیکھیں الحمدللہ گاجریں اچھی طرح چھل گئی ہیں اور ہم نے اس کو اچھی طرح دھو بھی لیا ہے اب ہم گاجروں کے چھوٹے چھوٹے سلائز کر لیں گے تاکہ مشین میں ڈالتے ہوئے آسانی ہو ہماری یہی کونٹی چھوڑی ہے آپ کے ساتھ وہی ریسپی کیر کریں جو آسانی سے بند ہے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو کمیٹس میں جا کر اپنی رائے کا اضحاد ضرور کیا کریں یہ مشین اور ڈیڈی سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو ہم اسی میں ہی گاجر کا جوس پناہیں گے اور لے لیں اور اس کو اس طرح مشین کے آگے رکھ لیں تاکہ جتنا بھی جوس ہو وہ اس میں آ جائے مشین میں گاجریں ڈال دیں گے اور مشین کو چلا دیں گے تاکہ جوس نکلے اس مشین کا یہ فائدہ ہے اس میں جتنا بھی گند ہوتا ہے وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے تو بعد میں ہم ایزیلی رمووو کر سکتے ہیں ہم نے اس میں چکندر بھی ڈالی ہے چکندر کے بیشمال فوائد ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چکندر خون کو ساف کرتی ہے اور رنگت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور چکندر سے تمہ کی سلائتوں میں بھی زافہ ہوتا ہے اور یادش بہتر رہتی ہے اسی طرح کرجر کے بھی بہت سے فوائد ہیں کرجر خون کی کمی کو دور کرتی ہے جگر کی گرمی اور یرکار کا خاتمہ کرتی ہے یہ الحمدلہ جوس اچھی طرح نکل گیا ہے اس میں اگر آپ نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں کانا نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح سمپل ہی پینا پسند کرتی ہوں آپ ہی اس کو سنپل پی کر دیں آپ کو بہت مزا آئے گا اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیتے ہیں ویٹامین سی پرپور اور صحت باکش گاجروں کا جوس تیار ہے گھر میں ٹرائز ضرور کریں خود بھی پییں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں اور ساتھ میں میرے چینل نیدہ پی کے پکمان کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کامل شیئر ضرور کیجئے گا